اسلام علیکم ناظرین پروگرام پسے آئینہ میں میں ہوں آپ کا محضبان گلشن شیخ ناظرین کراچی جو سندھ کا کیپیٹل ہے کراچی کے جو دیہات ہیں ان دیہات کا کراچی کے ترقی میں اہم کردار رہا ہے آج ہم کراچی کے دیہات کے تاریخ اور اس کے پرابلم پہ بات کریں گے کہ اس وقت جس دیہات نے کراچی کو ترقی دی وہ کیا دیہات خود ترقی کر پا ہے اس پہ ہم بات کریں گے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ساجد جوکیو صاحب کو جو پاکستان پیپلز پارڈی کے صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور ایم پی ایز ہیں اور بڑی بار کے ملیر سے یہ چوتھی بار منتخب ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو شکست دے کر ہمیشہ چوتھی مرتبہ ایوان میں آئے ہیں ساجد جوکیو صاحب سلام علیکم ساجد جوکیو صاحب آج ہم بات کریں گے کراچی کے دیہات پہ کراچی کے دیہات جس نے کراچی کو بنایا کراچی کو ترقی دی اور کراچی میں کس کس سوالے سے اس کے ترقی میں ہاتھ ہیں اس پہ ہم بات کریں گے سوال یہ ہے کہ کراچی کا ایک ملیر ہوا کرتا تھا وہ ملیر جو ڈپلومیٹی سسٹم سے پورے کراچی کو پانی دیتا تھا وہ ملیر جو کراچی کو فریش سبزیاں دیتا تھا وہ ملیر جو کراچی کو فروڈ دیتا تھا آپ وہاں کے منتخب نمائندے ہیں آج کہیں وہ ملیر آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی چھوٹا سا شہر تھا جو مائی کولاچی کے نام سے اور اس کے بعد یہ بڑھتا 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 یہ لالو کھیت وہاں پر بھی تو کھیت تھا نا جی جی ٹھیک ہے ٹینا ٹی سندھی میں تین ہٹ کو کہتے ہیں جو وہاں پر ہٹ تھے تو یہ کراچی بڑھتا بڑھتا آخر بڑھتا ہوا ابھی آگے تک نکل گیا ہے تو یقینا ملیر جو تھا ایک ایم تھا ملیر وہاں پر انگریزو کے ٹیم پر ویلز بنے ہوئے تھے جو وہاں سے پانی پروائیڈ کراچی کو کرتے تھے آج بھی وہ ویلز وہاں پر آئے سات نمبر آٹ نمبر نو نمبر دس نمبر جو انہوں نے نام رکھے تھے نمبرنگ کے طور تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کراچی کو ویجیٹیولز فروٹس یہاں سے پروائیڈ ہوتے تھے اور آج بھی ہے کلٹیویشن ہوتی ہے اس لیول کی کلٹیویشن نہیں ہوتی اس کا سب سے بڑا جو ریزن راہ ہے وہ راہ ہے ریتی بجری چوری ریتی بجری کے وجہ سے جو نقصانات وہاں پر ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی ایک رب العزت کی ایک قدرت ہے کہ ریتی بجری ہونے سے ندیو کے اندر پانی جو ہے نا وہاں پر تقریباً کوئی تیس چالیس فٹ پر ہوتا تھا جب ریتی بجری ختم ہوئی تو پانی ڈیپلی نیچے چلا گیا جو آج دو اڈائی سو فٹ پر وہ پانی ہے مگر پانی کی وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہے قدرتی ایک بات ہے پانی میں وہ طاقت بھی نہیں ہے جو طاقت ہونی چاہیے اس وجہ سے وہاں پر کلٹیویشن کم ہوتی گئی تو وہاں پر ہم نے کوشش کی اس زمانے میں دو ادار دو میں آپ بھی اس زمانے میں تھے میڈیا کے اندر ہی تھے تو ابھی بھی ہو بلکل تو اس زمانے میں آپ نے دیکھا تو لوہ ہم لوگوں نے پاس کروایا تھا جس میں شہید عبداللہ مراد تھے اور میں تھا رفیق انجنئر تھے اور ہم سارے مل کر اسی حوالے سے تو اس زمانے میں ہم نے لا پاس کروایا تھا مگر یہ مافیا ہے اس مافیا کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے اور ملیر جو ہے تقریباً کوئی ساتھ آٹھ سو کلومیٹر یعنی یہاں سے اگر کورنگ سے اسٹارٹ ہو جا کر مول تک یہ ندی جو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ کھالی اس میں پولیس میں انوال ہوتی تھی اور وہاں کے ہمارے لوکل لوگ وہی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے علاوہ یہ کام ہو نہیں سکتا ہے تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ریتی بجری چوری میں وہاں کے مقامی لوگ ملوث ہوتے ہیں جو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بلکل رہے آج بھی ہیں تو یہ ریتی بجری چوری جب تک اور الحمدللہ میں تید دل سے شکر گزاروں ہمارے کوچ شیرمن آسپلی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آ پاکستان تھی تو اس کو میں نے کہہ کر ڈیم وہاں پر بنوائیں جو کنجنگ مہدانوی بھی ڈیم ہے یہاں پر بھی ڈیم ابھی بھی ڈیم بن رہے ہیں تو یہ ڈیم اس زمانے میں ہمارے کوچ شیرمن آسپلی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیئے جس کی وجہ سے پانی کا کچھ فائدہ ہمیں پہنچا ہے کچھ کچھ ہماری جو پانی کا جو جو ڈیپلی پانی تھا اس کا تھوڑا رینج بڑی ہے تو اس میں تو کچھ فائدہ پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو آپ دیکھیں پورا علائے کا جو ہے ڈی ایچے نائن آپ کا وہاں پر ہے جو تقریباً کوئی اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ ہزار اکڑ کے اوپر بن رہا ہے اسی طرح کے آپ دیکھیں جب لیاری ندی ہوتی تھی تو یہاں پر تو میٹھا پانی چلتا تھا آج لیاری ندی کے اندر گھٹر اُبل رہے ہیں اور گھٹر جا رہا ہے دیکھیں ایک دو چیزیں ناظرین گواہ ہیں کہ کراچی میں کراچی کلے نما ایک سٹی تھا جس کے دو دروازے تھے ایک دروازہ سمندر کے طرف نکلتا تھا جس کا نام تھا خارہ در آج بھی وہ الائکہ ہے دوسرا جو لیاری ندی کے طرف نکلتا تھا اس کا نام تھا میٹھا در یعنی دیاری ندی سے میٹھا پانی آدھا ساتھ ساتھ ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں تو آج جس طریقے سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے آج کراچی کے اندر اور تو لینڈ ہے نہیں زہر ملیر ہے ملیر سے آگے پھر جام شورو ہے اس طرف تھٹا ہے تو آج وہ آبادیاں جو ہے اس طرف کالونیاں بن رہی ہیں اس طرف سوسائٹیاں بن رہی ہیں اس طرف پوری آبادیاں ہو رہی ہیں جس میں سب سے بڑا قصور وار میں اگر سمجھتا ہوں تو ہمارے اپنے لوگوں کو سمجھتا ہوں بھلے مقامی لوگ ہیں مقامی لوگ جنہوں نے زمینیں بیچی ہیں جنہوں نے زمینیں دی ہیں جس کے وجہ سے یہ کالونیس بن رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی زمینیں ہیں اگر وہ زمینیں اپنی بچائیں یہاں ایک میں سوال کرتا ہوں کہ آپ چوتھی مرتبہ ملیر سے منتخب ہوئے ہیں تو جیسے آپ نے ریتی بجری کے چوری کے حوالے سے یہاں سے بل پاس کروایا کانون سازی کروای تو یہ بھی تو کروا سکتے تھے کہ آپ ایسا کوئی کانون لاتے ایسا کوئی بل لاتے کہ یہ جو آج جو ملیر تھا آج بڑے بڑے سوسائٹیوں کا مرکز بن گیا ہے آج بڑے بڑے جو پروجیکٹ وہیں ملیر میں بن رہے ہیں یعنی وہ ملیر آج اپنی اصلیت کھو بیٹھا ہے دیکھیں جب میں دو آزار آٹھ میں کیبنٹ کے اندر تھا تو کیبنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں میں نے گوٹھوں کا ریگولائزیشن کا وہاں پر موگ کیا تو کیبنٹ نے وہ منظور کیا پھر اس کے بعد اس ایمیلی میں بل پاس کروایا اس کے بعد بڑی محنت اور جدو جہد اور رات دن ویسے یہ گوٹھوں کے حوالے سے آپ کی بڑی وہ تھی تو اس ٹیم یہ گوٹھیں جو دی ہیں تو گوٹھیں بھی تو کون بیچ رہے ہیں کئی باہر کے لوگ آ رہے ہیں ہماری لوگ بیچ رہے ہیں نا گوٹھوں کو خود ہی وہ اپنی ساری وہ جو چیزیں ہیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں نا لوگوں کو خود ہی وہ سینس ہونا چاہیے کہ یار یہ گوٹھ ہے آج تو ہم نے اپنی زندگی گزار لی کل کو جو ہمارے چار یا پانچ بچے ہیں ہر ایک کے وہ کرکاں رہیں گے پہلے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے جب ساکروں کے اندر بارشیں پڑھتی تھی تو وہاں کے لوگ مائگریٹ ہو کر یا ملیر کے اندر آگے تین تین مہینے چار چار مہینے یہاں رہتے تھے کیونکہ وہاں پر مچھر بہت ہوتا تھا پانی ہوتا تھا وہ آگر یہاں رہتے تھے آج وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہاں جا کر رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ گوٹھیں بیچیں گے تو آپ ایک مائگریٹ نہیں کر سکو گے کہاں کر کے بیٹھ ہوگے جب انہوں کے ویلیو بڑھ گئے ہیں تو اپنی گوٹھوں کو بچانا ان کا فرض بنتا ہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے گوٹھوں کو مت بیچیں اپنے مستقبل کو مت بیچیں اپنی جس طریقے سے فلسطین ہے اس فلسطین والا حال آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا باہر کے لوگ آپ لوگوں کو کل کو پیس دیں گے اگر یہ دھرتی کو آگر آپ لوگوں نے بچائے وہی میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ وہاں کے منتخب نمائیں دیں وہی یہ جو سارا کام کر رہے ہیں اسی کے ووٹوں سے آپ جیت کر آتے ہیں آپ کو احساس ہے کہ مقامی لوگوں کے ایسے کرنے سے خود ان کی دھرتی ان کے پاؤں تلے سے جا رہی ہے دیکھیں بھائی میں تو یہ تبلی کر رہا ہوتا ہوں لوگوں کے پاس جاتا ہوں تبلی کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ ووٹیں ہم نے کروا کر دی یہ لی زمینیں آپ کی ہیں کوئی نہیں چھنتا آپ سے کوئی نہیں چھنے گا آپ سے اگر گورنمنٹ آپ پاکستان کو ضرورت آپ کے گھر کی پڑے گی تو آپ کا گھر بھی وہ لے سکتی ہے آپ کی سروے لینڈ بھی لے سکتی ہے تو آپ کی لی زمین بھی لے سکتی ہے اگر اس کو ضرورت ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ اس زمین کو سنبھال کر رکھیں یہ چیز آپ کی ہے کوئی نہیں چھنے گا آپ اس طریقے سے نہ بیچیں وہ سندھی میں کہتے ہیں بگڑے ہیں مٹھ اس چیزیں نہ کریں آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے کوئی راکاس پیچھے آ رہا ہے اور آپ بیچتے ہوئے بیچتے ہوئے زمین کو ختم کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس طرح نہ کریں یہ ہم سمجھاتے رہتے ہیں اپنے لوگوں کو اور دوسری میں بات آپ کو کرتا چلوں کہ میں بارہ اپنی گورنمنٹ میں میں بیٹھا ہوا ہوں گورنمنٹ کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے بھی کوشش کی یہ ڈی سی کو کہتے رہتے ہیں کہ بھئی جو انکروشمنٹ ہو رہی ہے اس انکروشمنٹ کو قتم کریں جس طریقے سے یہ لوگ آباد ہوئے سر اس پہ بات آتے ہیں چلتے ہیں وقفے کے پاس اس کے بعد کہ اگر یہ سوسائیڈیز بن رہے ہیں یہ پروجیکٹ بن رہے ہیں اس کے حوالے سے مقامی لوگوں کو کیا کیا نقصان آتے ہیں اس پہ بات کریں گے ناظرین اپنے پروگرام بسے آئینا میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی بریک کا واپس آتے ہیں اسی ایشیوز پہ بات کر دیں ویلکم ایک ناظرین پروگرام بسے آئینا میں ساجی جوک صاحب آت چل رہی تھی کہ کتنا آفسوس ہوتا ہے کہ خود کی زمینیں بیجھ کے وہیں چونکیدار بن جائیں میں نے دیکھا ہے میں نے علمیہ دیکھا ہے کہ ملیر میں جاؤ جو بڑی بڑی سوسائیٹیاں ہیں جو بڑے بڑے پروڈیکٹ ہے وہی زمین مقامی لوگ خود بیچ کے پھر وہیں چونکیدار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بگڑن مٹھتے بلکل یہ تو بڑا علمیہ ہے ہمارے لوگ آج ترکی ہو رہی ہے آج شہر اس طرح آ رہا ہے اور ہم زمینیں دے رہے ہیں ہم وہاں پر اپنا ایک زمینوں کے اوپر اپنا بزنس کر سکتے ہیں اپنی جوپز بنا سکتے ہیں اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں ہمارے لوگوں کو سمجھاتے بہت ہیں اب اگر اس کی اپنی ذاتی لینڈ ہے ذاتی اس کی پراپرٹی ہے تو اس کو ہم روک تو نہیں سکتے وہ دے رہے ہوتے ہیں اسے صرف کہتے ہیں بھئی بیچو مت کدا کو مانو بیچ رہے ہیں تو دوسری بات میں آپ کو یہ بات کروں کہ دیکھیں سوسائیٹیاں تو آنی ہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا آبادی کو ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا مگر ترقی بھی خود اپنی چیز کے اوپر بنائے ایسا نہ ہو وہ بھیجتا جائے وہ زمین کا ویلیو اگر دو کروڑ بھی ایکڑ ہے تو اگر میں پانچ لاکر بھی ایکڑ بھیجوں تو یہ ایک بڑا علمی ہے بڑا علمی ہے بڑا علمی ہے تو اس پر ہم خود بزنس کریں خود اس پر اچھا دوسری بات میں کروں میں خود زمیندار ہوں آج میری زمین آباد ہے آج میں خود وہاں پر گندم لگائی ہوئی ہے وہاں پر ہماری کلٹیویشن ہو رہی ہے سبزی منڈی نزدیک ہے مارکی نزدیک ہے سیزن وائز آپ کو ساری چیزیں لگائیں ہم سیزن وائز گاجر لگاتے ہیں دوسری چیزیں ٹاماٹر لگاتے ہیں ساری چیزیں ہمارے پر لگتی ہیں اس چیز کے اور دوسری بات آج ترقی ہو رہی ہے آپ کنٹرل شیٹ ٹائپ جو بنتے ہیں چار چار اکڑ کے اوپر تو اس کے اوپر بہت اچھی زرات ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مگر اپنی چیز کو ذرا سنبھالے تو ایک تو جیسے کہا کہ سوسائیڈیز اور دوسری پروجیکٹ دوسری چیز کہ کراچی کے لوگ آ کے دہات میں اپنے آیاشی کا سما بناتے ہیں اس وقت ملیر فام آس کا گڑ بن گیا ہے دیکھے خالی ملیر نہیں ہے اور وہ وہ ایک آدھی سے آدھا یعنی ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ جو ہے قبضہ ہے دیکھیں یہ اگر ماری پور سے لے کر آپ یہ دیکھیں گے حب اور یہ سیٹ جتنی میں دیکھیں گے فام آسز بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں فام آسز بنا کر رینٹ پر چلاتے ہیں تو اگر وہ اگر فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ تو فام آسز کے اوپر ہے نا جو مالک ہے اس کے اوپر ہے کہ میں کسی کو رینٹ پر دے رہا ہوں تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ اگر فیملی والے کو دے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا فام آسز بہت بن رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روزگار بھی ہے وہاں کے لوگ کام بھی کرتے ہیں روزگار ہے کوئی اس میں ممانک نہیں ہے کہ ہم فام آسز ہاں فام آسز لیس کے اوپر آپ نہیں بنا سکتے ہیں دیکھیں سندھ گورمنٹ نے کہا ہے کہ تین ٹائپ لیکن وہ اگریکلچر لینڈ ہے ہاں اس کے میں تین ٹائپ کی زمین ہے آپ کی ایک اگریکلچر ہے دیری ہے پولٹری ہے اس کے اوپر آپ یہ بلڈنگ نہیں بنا سکتے وہ گورمنٹ آپ سندھ نے نائنٹی نینڈ کا سسٹم بنایا ہوا جو نائنٹی نینڈ پلال بند ہے جو کھولے گی تو اس کے اوپر آپ اس کا چیلان بھر کر وہ کام کر سکتے ہیں یہاں ایک انگریزوں کے دور میں سیون فارم کی زمین ملتی ہے جو جس کو مالکہ نہ حقوق آیا مالکہ نہ حقوق اس کے اوپر آپ یہ کام کر سکتے ہیں مگر یہ ساری چیزیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورمنٹ اب کام کر رہی ہے سندھ گورمنٹ کو کام اس طرف ذرا ابھی آ رہا ہے اس پر انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی جو لیز زمینیں ہیں جس کے اوپر پروجیکٹ بن رہے ہیں وہ گیر قانون ہی اور گیر آئین ہی ہے اس پر کام کر رہے ہیں جہاں ہمارے ملی کے ڈی سی بھی بہت ساری ہے آپ دیکھیں انکروشمنٹ ہے اور انکروشمنٹ فورس بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہے تو وہ مل کر اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھا سائج ساب اس ترقی کا کیا فائدہ جس ترقی میں مقامی لوگ بڑی مشکل اور تکلیف میں ہوں میں مثال دوں گا جو جو ترقی ہوئی ہے اور جو جو لوگوں کو مشکلات ہوئی ہے میں بات کروں گا موٹر وے کی سب سے زیادہ نقصان تکلیف مشکلات مقامی لوگوں کو ہوئی ہے اس میں سے میں اگر دنبا گھوٹ کا ذکر کروں میں آپ کے گھوٹ کا ذکر کروں ایسے صرف میں نے دو گھوٹ گنوائے ہیں بہت سارے گھوٹ ہیں جو مشکلات کا شکار ہے یوٹرن وہ نہیں دے رہے ہیں اپنی مرضی سے ان کی اپنی بادشاہ ہی لگی ہوئی ہے دوسرا ہے ٹول ٹول کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں جتنی مشکلات اور پریشانی کے عالم میں ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں تو یہ اس ترقی کا کیا فائدہ ہے جس میں وہ مقامی لوگ جو صدیوں سے آباد ہیں وہ مقامی لوگ جو اپنے دھرتی کے مالک ہیں وہ اس مشکلات میں ہوں دیکھیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ موٹر وے ہی غلط بنائے ایک سپر ہائیوے تھا اس کے اوپر انہوں نے ایک بیچ میں ایک گھڑا سا تھا اس کو فل کر کے اس کے اوپر لپائی کر کے وہ ٹول جو جو ٹول دس روپیا تھا وہاں پر دبل دیل دیل نہیں نہیں ٹپل نہیں ہنڈیڈ پرچن کر دیا انہوں نے بلکہ ٹو ہنڈیڈ پرچن ٹو ہنڈیڈ پرچن انہوں نے ٹول کر دیا اب اگر ہم میں اپنے گاؤں سے جاتا ہوں جو لنک روڈ ہے اس کے اوپر اگر چڑھتا ہوں تو مجھے ٹول دینا پڑتا ہے چالیس روپیا یعنی میں اپنے گھر سے نکلوں گھر میں ہوں تو ٹول دوں تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں اور یہ موٹر وے جو بنا ہے دیکھیں اگر پنجاب کی بات کریں پنجاب میں آپ اسلامباد پنڈی والا موٹر وے الگ ہے جیٹی روڈ الگ ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں ملتان والا روڈ الگ ہے اس طریقے سے موٹر وے سارے الگ الگ موٹر وے ہیں تو صرف سندھ کے ساتھ جاتی کی گئی اور سندھ کے ساتھ جاتی کیا ہے کہ زمین کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں زوری زبردستی میری سروے لینڈ ہے میں تو کورٹ میں گیا ہوں میری سروے لینڈ ہے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ تو وہ آدھا آدھا پورا پورا اور پھر اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو اپروچ دیتے ہیں اس رائٹ آوے سے اپروچ دیتے ہیں آپ کے اوٹلنگ کے لیے یا پیٹرل پم کے لیے پیٹرل پم کے ساٹھ لاکھ رپے جمع کر آؤ یعنی زمین بھی میری اور ساٹھ لاکھ رپے میں جمع کر پھر اس کا رینٹ جو نا دس لاکھ رپے آٹھ لاکھ رپے سال کا وہ الگ میں جمع کر آؤ تو یہ بڑی ایک زیادتی ہے جس میں لوگ کوٹ میں گئے بھی اور دیکھیں گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کہ یہ جو زیادتی ہے جو بندہ اب بیریہ ٹاؤن ہے یعنی ایک ٹول سے ٹول اور بیریہ ٹاؤن کے تیرہ سے چودہ کلومیٹر ہے وہاں سے آتا ہے تو وہاں ٹول دو بیریہ ٹاؤن میں جاؤ وہاں سے جاؤ تو پرچی لو پھر جا کر ٹول دو یعنی آنے اور جانے کا ٹول اگر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو ٹول یعنی وہاں پر یہ لوگ وہ کھڑے ہوئے ہیں جن سے ہم بات بھی نہیں کر سکتے ایک بندہ ہے ایک چھوٹا سا بندہ اس سے ایک عزت دار بندہ کیا بات کرے گا وہ بھتمیل سے دیکھ پیش آتے ہیں اچھا صاحب یہاں آپ جیسے منتخب نمائندے کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر اور ایوان میں بھیجائے کہ جا کے آپ ہمارے حقوق کی آپ ہمارے مسائل کی آپ ہمارے بنیادی سہولیات کی بات کریں گے تو یہاں جو جو خود آپ ظلم بتا رہے ہیں آپ خود چالیس روے بھڑتے ہیں دیکھیں اس یہاں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہ موٹر ویجہ بن رہا تھا نائنٹی نائن میں نواز شریف نے یہ سپر ہائیوے تھا جو سندھ کا روڈ تھا اس کو اٹھا کر وفا کے حوالے کیا ٹھیک نائنٹی نائن میں یہ موٹر ویجہ ناؤنس ہوا پھر یہ اس زمانے میں میں ہی تھا جو میں نے ہائیوے ایکشن کمیٹی بنائی پھر ہم اس میں کوٹ میں گئے لڑتے رہے لڑتے رہے آخر انہوں نے زوری اور زبردستی جو جس طریقے سے ہوتا ہے پاکستان کی اندر وہ روڈ وام پر بنایا اور لوگوں کو اس میں ابھی بھی ہمیں کوٹ میں کیس چل رہا ہے ابھی بھی کوٹ میں کیس چل رہا ہے کوٹ میں ہمارے پیٹیشن داکل کیوئی ہی ہم لوگوں نے اب دیکھیں کہ کوٹ کیا ہمیں ریلیو دیتی ہے انشاءاللہ ہمیں تو کوٹوں کے اوپر بھروسہ ہے انشاءاللہ ہماری کوٹے ہیں انشاءاللہ وہاں پر ریلیو ہمیں ملے گا تو پیٹیشنیں تین چار ہمارے چل رہی ہیں اچھے صرف مجھے یہ بتائیں کہ سبزی منڈی سبزی منڈی میں جو مقامی آبادگار ہیں جو مقامی لوگ ہیں ان کو وہ نمائنگی نہیں ہے جو دینی چاہیے جب منڈی بنی تھی سبزی منڈی اسی دوران ان کے لیے ایک مقامی لوگوں کے لیے ایک کوٹہ رکھا گیا تھا لیکن اب بھی جب جاتے ہیں تو ایسے سمجھتے ہی جب ہم سبزی منڈی میں اندر داخل ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کسی دوسری دنیا میں ہیں مقامی لوگوں کو نمائنگی نظر آتی ہے یہ ہماری شہید محترمہ بینی زیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کے مقامی لوگوں کو شاپس دی تھی اور مہن جی وہی میزی بھی کرنا شاپس دی تھی کوئی دس لاکھ روپے میں کوئی آٹھ لاکھ روپے میں کوئی بارہ لاکھ روپے میں بیچ کر پوری شاپس جو نے چلے گئے ہماری لوگ جو زمیندار کو جو دی تھی وہ پینتیس ہزار روپے میں پینتیس ہزار روپے میں وہ شاپس ملی تھی جو ویجیٹیبل کے اندر اور فروٹ کے اندر یہ تھی اب میرے خیال میں کوئی تین یا چار لوگ رہے ہوں گے باقی سارے بیچ کر ہمارے لوگ دوسروں کو دیکھ کر چلے گئے اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اکومیڈیٹ کیا نا لوگوں کو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی پاؤں پر کھولاڑا مال کر چلے جاتے ہیں وہاں ویجیٹیبل اگر دیکھیں سب سے زیادہ ہمیں نقصان جو دیتا ہے وہ آرتی دیتا ہے آرتی دیتا ہے آرتی دیتا ہے اگر ہم اپنی سبزہ جا کر خود ہی وہاں بیچیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا مگر ان لوگوں نے ساروں نے بیچ دی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ساری چیزیں دی تھی آج آپ دیکھو گے تو میں آپ کو کہوں گا ایسے جیسے پکتون کھا کے اندر آپ گز گئے پکتون کھا جیسے ہوتا ہے نا اس کے اندر ہمارے کوئی لوکل لوگ وہاں پر ہے ہی نہیں ساروں نے بیچ دی آج ازر اب باتیں ہیں کہ آپ چوتھی مرتبہ میں بار بار اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ اسی اس سے چوتھی مرتبہ منتخب ہوئے اس سوالے سے ہم بات کریں گے آپ کے وہیں دیہات کی کہ چوتھی مرتبہ تک آپ نے کیا ترقی دلائی ہے کیا سہولیات دلائی ہے میرے کیا میں کہ ملیر جو ہے وہ جو بنیادی سہولیات ہیں خاص کر کے میں اگر ذکر کروں نا صاف پانی کا مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کبھی کبھی ملیر جو ہے نا وہ سوئی لگتا ہے جیسے سوئی سے گیس نکلتی تھی اور وہیں سوئی کے لوگوں کو گیس نہیں ہوتی تھی ایسے ہی بہت ساری جگہوں سے ملیر کے علاقوں سے پانی کراچی کے طرف آتا ہے لیکن وہیں پانی کی بنیادی سہولیات محصر نہیں ہے وہ بیچارے وہاں سے پانی اٹھا کے پی نہیں سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں چلتے ہیں بریک کے پاس اور یہ تفصیل سے اس پہ بات کرنی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا علمیہ ہے اس پہ بات کریں گے ناظرین آپ پروگرام پسے آئینا میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی بریکہ واپس آتے ہیں اور اس پانی کی مسئلے پہ بات کرتے ہیں وقت ہوا ہے سائیٹیز کے طرف سے یا جو بھی پروجیکٹ ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک لاوہ پکڑا آئے ایسے ہی مقامی لوگوں کا بھی پانی کے حوالے سے بھی لاوہ پکڑا آئے اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ وائس چیئر میں رہے ہیں وارٹر بورڈ کے اور آپ کے یہ حلقہ ہے جہاں پانی کی سہولیات محصر نہیں ہے میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے کسی چینل میں تھے تو اس ٹیم پر بھی آپ نے سوال کیا تھا اس ٹیم میں نے کہا تھا کہ پانی ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہے پینے کا حق ہمیں نہیں ہے مگر میں جب وارٹر بورڈ کے اندر آیا تو میں نے نئی ڈیویجن کروای ہے دیاد کے اوپر جس میں آپ کے تقریباً جو نزدیک گوٹے ہیں ان کو سب کو پانی میں نے وہاں سے کروا کر دیا آپ کے گگر کو پانی کروا کر دیا گگر یوسی جو پرانی تھی اس کو آپ کے پیپری کو آپ کے کلچن حدید کے پیچھے جو آبادی ہے اس کو پھر آپ کے گھڑاب سٹی تک پانی میں نے پہنچوایا ہے جو اب وارٹر بورڈ کے انڈ آور ہم یہ اسکی میں کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تو موسٹی پہنچا گی وہ آگے انشاءاللہ تلہ جائے گی تو تقریب موسٹی پانی جو ہے وہ ہم پہنچا چکے ہیں اب جیسے دوسرا پورشن ہمارا آتا ہے کراچی کا سیونٹی پرسن ہلکہ میرے پاس ہے جو دابی جی سے شروع ہوتا ہے ہمدر یونیورسٹی پھر بلوستان کا بارڈر پورا ہب ڈیم یہ دیکھیں مختلف پورشن سے ہمارے اب اگر ہم آگے چلے جائے اب اگر ہم ذکر کریں کہ پانی دابی جی سے آتا ہے وہیں سے لائنیں آتی ہیں لیکن وہیں کہ میں گوٹ گنوا سکتا ہوں وہاں پانی کی سوگلت محصر نہیں ہے دیکھیں وہاں پر پانی میں نے دیا اگر آپ وہاں چلو گے کیمرہ لے کر یہ ہمارے گوٹ والے خود اپنا پانی کاٹ کر آپ چلو گے وہ کلٹیویشن کر رہے ہیں جب اب پانی تقریباً سارے دیاد کو ہم نے دیا ہوا ہے پورا گگر کو آپ کی دابیچی کو پانی دیا ہوا تھا آپ میرے ساتھ چلو گے آپ کو ایک ایک چیز میں دکھاؤں گا اس طریقے سے آپ پپری کو دیکھو گے پوری پپری کو میں نے پانی دیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ شاہ لطیب کو دیکھو گے وہاں پانی دیا ہوا ہے عبداللہ گول پھر اس طرح پیچھے چلے جاؤ گے تو اپنا یہ جو ڈبلوٹی کی پٹی ہے اس کو پانی پھر آگے جاؤ گے گڑاب یعنی ملیر کے انٹ سے میں نے پانی موٹر میں کو کراس کرا کر گڑاب سٹی تک پانی پہنچا ہے پھر گڑاب سے آگے پانی نہیں جا سکتا تو وہاں پر پانی وہاں ڈہمیں میں نے تقریب چھے سات ڈہمیں کروائی ہوئی ہیں اس کے وجہ تھے پانی کا ستیہ جو اوپر آگئے تو وہاں پر سولر بور اور ڈسٹرک کونسل بھی وہاں پر پانی پہنچا رہی ہے تو اس طریقے سے ہم پانی کیونکہ یہ ڈیویجن نہیں ہوئی یہ ہم نے یہ پہلے ہمیں پانی پینے کا حق نہیں تھا یہ وارٹر بورڈ میں میں جب رہا تو میں نے نئی ڈیویجن کروائی ہے اس کو باقعہ دیکھ بورڈ سے منظور کروا کر جو ہماری پانی کی جو کنیکشنز ہیں اس کو بورڈ سے میں نے منظور کروایا ہے تاکہ کل کو اگر ہم رہے نہ رہے ایسا نہ ہو کل کو یہ ڈسکنیٹ کر دے تو یہ ساری چیزیں جو نا ہم نے کروائی ہوئی ہیں اجھے یہ سوال ہے کہ تاثر دیا جاتا ہے اور آپ پر الزام ہے اور وقتن بے وقتن ایسا مجھے نظر بھی آتا ہے کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ حلکے میں نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے میں اگر دیکھوں کہ ملیر کے طرف سے وقتن بے وقتن آپ کے خلاف ایک مہم چلتی ہے آپ کے خلاف ایک احتجاج ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ کیوں ہیں میرے خیال میں کہا ہے احتجاج ہوا ہے یہ موبائل ہے نا آج کل یہ فیس بک ہے میں تو میں جتنا ٹائم دیتا ہوں میں کیارنڈی سے کہتا ہوں کہ کوئی ایم پی بھی نہیں دیتا ہوگا اپنے ہلکے کے اندر سوتا ہوں وہ میں ہی دیکھتا ہوں کہ صبح کو بھی آپ کے پاس لوگ ملنے آتے ہیں رات کو بھی گیارت یارہ بجے رات کو ملنے آتے ہیں پھر اس کے بعد پورے ہلکے کے اندر گمتے ہیں تو یہ کی ہوئی گلشن حدید کے طرف سے اور پپری کے طرف سے شادی ہو گمی ہو وہاں پہنچتے ہیں ابھی بھی گلشن حدید کے پروگرام ہے وہاں جا رہا ہوں پپری کے اندر جاتا ہوں ہر جگہ میں جاتا ہوں مگر دیکھیں ایک لوگ بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے میرے چہرے سے چہرہ مجھے میرا اچھا نہیں لگتا ہوگا بگزے ماویا تو میں تو پورے علائقے میں گمتا ہوں اور الحمدللہ ابھی بھی میری تیرہ کی الیکشن جو ہوئی تھی بائی الیکشن ہوئی تھی میں پورا گلشن حدید جیتا ہوں پورا پپری جیتا ہوں پورا گگر جیتا ہوں ساری پولنگ اسٹریشن موسلی میں نے جیتی ہے اور اس طریقے سے اگر پورا دیات میں جیتا ہوں تقریباً میرے خیال میں میں نے کوئی ساڑھے تینتیس ہزار ووٹ بائی الیکشن میں میں نے لیے ہیں اور یہ مہربانی وہاں کے لوگوں کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے وہاں کے لوگ پیار کرتے ہیں ہزار بات ہے لوگوں کے چوتھی مرتبہ چوتھی مرتبہ وہاں سے میں جیتا ہوں اور ابھی جو میری الیکشن ہوئی بائی الیکشن ہوئی تو الحمدللہ لوگ چاہتے ہیں اس وجہ سے تو جیتے ہیں اور میرا جو ہلکا انتخاب ہے وہ دیکھیں میں جب دو ہزار دو میں الیکشن لڑا تھا تو ملیر کی پاپولیشن تھی سات لاکھ اب پاپولیشن ہے اکیس لاکھ اور یہ پاپولیشن جو بڑی ہے وہ پوری کی پوری میرے ہلکے میں بڑی گئے وہاں ہی گوٹھیں بنی گئے وہاں ہی پروژیکٹس بڑھے ہیں وہاں ہی ساری چیزیں دی ایچ ہے میرے ہلکے کے اندر ہیں بہریا ٹاؤن میرے ہلکے کے اندر ہیں اور جتری بھی سوسائٹی ہیں وہ ساری میرے ہلکے کے اندر کیوں لینڈ وہاں ہی ہے میڈیا سٹی آپ کے اس میں ہے ساری تو ظاہر ہے ان کو نیا انفریکچر دینا نیا سسٹم دینا اچھا پروژیکٹس جو آپ نے ترکیات اس کی میں دیئے اس پہ آپ بعد میں آ دیں ایک اور وہ ہے کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ کے آپ ہلکے کے لوگوں کی موبائل فون نہیں اٹھاتے ہیں موبائل فون کیوں نہیں اٹھاتے ہیں موبائل فون ہر وقت میرے خواہ میرے کان تو دکھ رہے ہیں موبائل فون سے کان دکھ رہے ہیں میں ہوتا ہوں میرا دوسرا لڑکا پی ایس ہوتا ہے وہ بھی اٹھاتا ہے میں بھی اٹھا اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو دے دیتے ہیں تو یقیناً اٹھاتے ہیں میسیج کرتے ہیں اگر کوئی آ جاتا ہے اس کو پھر بیک رنگ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو نہ کائل کریں لوگوں کے کام کریں جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے اچھا اچھا ساجی صاحب ہیلتھ رپورٹ ہے سب سے زیادہ ہیپاڈ ایڈ ایس سی آپ کے ہلکے میں ہیں بہت سارے خاص کر کے میں اگر چلا جاؤں گڈاپ کے طرف تو اس طرف یہ ہیپاڈ ایڈ 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 بہت ہے اور کراچی کے دیاد میں ویسے ہی بہت ہے تو آپ کے ہلکے میں ہیپاڈ ایڈ 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 سی بہت پایا جاتا ہے دوسرا جو ڈسٹک کاؤنسل کے انڈر میں ڈسپینسریز ہیں وہ تقریباً میں کہوں گا مکمل طور پر نہیں کیونکہ تقریباً بند ہیں دیکھیں ہیپاڈ ایڈ 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 اور سی کا بھی پروگرام اس زمانے میں میں لے کر آیا تھا سی ایڈ صاحب کی مہربانی قائم لی جا تھے اس زمانے میں تو اس نے پروگرام لیا تھا جس کے تحت لوگوں کا علاج آج بھی اور تھانے کے اندر ہیپاٹ ایڈ 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 کی کے لیے نمی کہے وہاں پر تیسٹر تیسٹے بھی ہوتی ہے وہاں ویکشن بھی ہوتی ہے وہاں دوایاں بھی ہوتی ہیں مگر ہم اپنی اس چیز اور یہ ہیپاڈریز ملیر میں نہیں اورحال پاکستان اورحال پاکستان میں لگے یہاں تعداد جو ہے نا تیزی سے بڑھ رہا ہے میں پنجاب کے اندر میں تو مری کے اندر بھی گیا تھا وہاں پر بھی دوستوں نے کہا کہ حالانکہ وہاں تو پانی سافت ستراتا ہے وہاں پر بھی ہیپاڈریز بہت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر سال ڈیٹھ سال کے بعد اپنا چیک اپ کروانا بہت ہی ضروری ہے آج کل جو ہم ککنگ آئل وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں کونسا ککنگ آئل ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے تو ہمیں اپنا چیک اپ جاری رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اوڈ تھانا ہے اور بہت ساری سیول آسپیٹل کے اندر یہ سارا سسٹم سنگورنمنٹ نے کیا ہوا ہے تو ہم اپنا چیک اپ کروانگے تو یقینا اس کا علاج ہے ایسا نہیں تھا پہلے علاج نہیں تھا اب اس کا علاج ہے تو ہم اپنے ٹریٹمنٹ جاری رکھیں اجیز آپ کے حلقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے کے لوگوں کا ہے کہ ساجی جوکیوں نے اپنے حلقے کو کچھ نہیں دیا ہے تو یہ تاثر ہے ٹھیک ہے نا اور کچھ لوگوں کا الزام بھی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کیا اپنے حلقے میں کون کون سے منصوبے لائے ہیں کیا کیا چیزیں لائے ہیں تو آپ کا جو ہلقا ہے وہ بھی سننا چاہے سندھ کا عوام بھی سننا چاہے کراچی کا عوام بھی سننا چاہے دیکھیں اگر ایجوکیشن کے سلسلے میں ہم بات کریں تو گرڈاب کے اندر گرڈاب کونکرڈ ڈگری کالج کو اسٹارٹ کروایا پبلک اسکول وہاں پر ہے اس کو اسٹارٹ کروایا پھر آپ آ جائے اس طرف کارٹھور کی طرف وہاں پر گرڈز کالج اسٹارٹ کروایا گرڈز کالج پھر درسانوں چنوں کی طرف آ جائے تو وہاں گرڈز کالج اسٹارٹ کروایا کیڈٹ کالج اسٹارٹ کروایا وہاں پر میڈیکل کامپلیکس کا کام تقریباً آخری مرائل میں ہے جو سو بیٹ کا ہے چار سو بیٹ کا ہے انجنئرنگ یونیورسٹی جو ہے نا این ایڈی کے ثروح ہم وہ کروا رہے ہیں اس کی بلڈنگ تقریباً آخری مرائل میں ہے اور اسی طریقے سے اسکول کو اپگریڈ کروایا اچھا پھر ایک انجو ہے ٹی سی اپ ٹی سی اپ کے تقریباً ستر سی اسی اسکول میں نے وہاں پر وہ بات کر کے وہاں کھلوایا اور اسی طریقے سے لاو کالج محمد گوٹ میں لاو کالج کھلوایا اور جو ٹیکنیکل آدارے ہیں وہ بھی ہم نے کروایا میرے خیال پر بہت سارے آدارے کھلوایا ہیں کس کس کو میں گھن کر پھر روڈ سیکٹر کے اندر کام کیا پانی سیکٹر کے اندر آپ کے گیس سیکٹر کے اندر میرے خیال میں آپ بین کاسم کے سیڈ جاتے ہو تو ان گھوٹوں کو آپ دیکھو کہ گیس آ چار سالہ اور گھوٹ پیچھے کہاں ہے انہوں سب کو میں نے گیس دیا ادھر کارٹور کی طرف گیس دیا پوری پٹی کو گیس دیا پھر گیس تیرہ دس میں نو یا دس میں گورنمنٹ آ پاکستان گیس کے لوٹ شیٹنگ کی وجہ سے گیس نہ ہونے کی وجہ سے پابدی لگا دی جس کے وجہ سے بہت ساری گھوٹیں ابھی رہی ہوئی ہیں اب اس کو ہم سٹارٹ کرا رہے ہیں انشاءاللہ گھڑاب کی جو پٹی ہے اس کو گیس پانی تو میرے خیال میں اگر ہسپیٹل کے حوالے سے بات کرے گھڑاب کی ہسپیٹل ہم نے سٹارٹ کروائیے دماغ گھوٹ کی ہسپیٹل میمن گھوٹ کی ہسپیٹل سٹارٹ کروائیے تو یہ کام روڈ سیکٹر کے اندر اگر آپ جاؤ گے پورا جال بچھا ہوا ہے اپنے ملیر کے اندر ایسا آپ کو کئی اور نہیں ملے گے روڈ پورا جال بچھا ہوا ہے روڈ دوں گا تو میں سمجھے آج بھی ابھی بھی میں آ رہا ہوں آپ نے الفاظ کہا کہ کہیں اور نہیں ملیں گے کیسے میں کہیں اور جگہ پہ کام نہیں ہوا ہے نہیں کام تو ہوئے ہیں مگر ایسے روڈ جو ہم نے ابھی دیکھے یہ پہلے نہیں تھے اب آپ اگر ڈسپنسری کی بات کر رہے ہیں ڈسٹر کونسل کی ڈسپنسری تو اب ہمیں ڈسٹر کونسل ملا ہے ابھی تک جو لوکل بارڈیز کا نازم والا جو دور تھا جو مشرب کا دور تھا ابھی تک ہمارا جو نظام سدر نہیں سکا ہے ابھی تک سٹی ڈسٹر گورنمنٹ بنائی گئی تھی پوری سٹی ڈسٹر گورنمنٹ ایک ہی سٹی ڈسٹر گورنمنٹ پوری کراچی کو چلا رہی ہے تیرے سال میں ابھی تک آپ سیاہ نہیں کر رہا ہے ڈسٹر کونسل کام کر رہا ہے ڈسٹر کو ڈسپنسری ہیں اب ہم نے اس میں بات کی ہے سندھ گورنمنٹ کو ڈسپنسری ہیں اس میں ہم بیسک جو یونٹ ہیں اس میں ہم دوائیاں پوشش کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اسی طریقے سے ہاسپیٹلز کے جو ہیں تین چار جو ہماری ہاسپیٹلز ہیں اس میں ہمارا کام چل رہا ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ساری جوکر صاحب اپنے پروگرام کا وقت پورا ہوتا ہے باتیں تو بہت ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے ناظرین پروگرام پسے آئینہ کا وقت ختم ہوتا ہے پھر دوسری پروگرام میں ہم دوسرے ایشیوز لے کے آئیں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان گلچن چیک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی